بی بی زینب زمین سے اس طرح کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی یزید تیرے اختیار کو میرے بھائی نہ مانا تو نے اس کو قتل کیا اگر واقعی تیرے اختیار کو میرے بھائی نہ مانا تو نے اس کو قتل کیا اگر واقعی تیرے اختیار چلتا ہے تو ان روشن دانوں پر اندر سے جو ہوا آ رہی ہے نا اس ہوا کو روک دے تاکہ علی کی بیٹی تر سے بات کر سکے یزید کہہ لگا میرا اختیار ہوا پر نہیں چلتا میں یہ نہیں کر سکتا بی بی کہنے کی اچھا اگر تیرا واقعی اختیار چلتا ہے نا تیرے اختیار کو میرے باہر نہیں نہ مانا تو نے اس کو قتل کیا نا اگر تیرے اختیار چلتا ہے نا تو تیرے دربار کے ساتھ گھوڑوں کا اسطبل ہے ان اسطبل میں گھوڑے بندے ہوئے ہیں وہ بار بار اپنا پاؤں اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں تب تب کی آوازیں آتی ہیں یزید علی کی بیٹی نے سواد کرنی ہے گھوڑوں کی پاؤں کو ایک جگہ پہ روک دے تاکہ علی کی بیٹی نے سواد کر سکے یزید کہنے گا میرا اختیار میرے گھوڑوں پر نہیں چلتا میں یہ نہیں کر سکتا بی بی کہنے گی اچھا تیرے اختیار میرے اونٹوں پر تو چلتا ہوگا نا تیرے دربار کے ساتھ اونٹ بدے ہوئے ہیں اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں وہ بار بار اپنی گھردنیں ہلاتے ہیں وہ چھن چھن ٹن ٹن کی آوازیں آتی ہیں ان کی گھردنوں کو روک دے تاکہ علی کی بیٹی اس سے بات کر سکے یزید کہنے لگا میرا اختیار میرے اونٹوں پر نہیں چلتا میں یہ نہیں کر سکتا بی بی نے یوں کر کے اونٹوں کا اشارہ کیا اور کہا اس کن یہ اس نبی کے نواسی ہے جو اونٹوں کا اشارہ کرے تو چاند کی طور پڑے کر دے جو اونٹوں کا اشارہ کرے تو سورج کو واپس بلالے یہ اس نبی کے نواسی ہے جس کے بلانے سے درخت قدموں میں آ جائے بی بی نے یوں کر کے اونٹوں کا اشارہ کیا اور کہا اس کن جس جگہ جہاں تھا وہیں رک گیا یزید جہاں کھڑا تھا وہیں بد بن گیا پھر اس کے بعد یزید ساکن سفیر ساکن فوج ساکن لشکر ساکن کھانے والے ساکن قاتل حسین ساکن سب کچھ ساکن بی بی نے پھر سے یوں کر کے اونٹوں کا اشارہ کیا اور کہا اس کن پھر اللہ کے قانون میں روانی آگئی ہوا پھر اللہ کے قانون میں روانی آگئی ہوا میں جلانی آگئی بی بی نے یوں کر کے اونٹوں کا اشارہ کیا اور کہا اس کن وہ سب بت پاش پاش ہوئے یزید اس طرح کانپا جس طرح روز جسم میں واپس آ گئی ہو اور کام کر کہنے لگا مجھے پتہ ہے علی والے ہونا موزاد دکھانا تو تمہارے گن کی لوڑیاں ہیں موزاد دکھانا تو تمہارے بچے بچے کا کام ہے یزید کہنے لگا قیدی ہونا تو قیدی بن کرو بی بھی کہنے لگی یزید قیدی ہم نہیں قیدی تم ہو دنیا والوں کی کیا حیثیت اور جرت کہ اس مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں میں چلا کر درباروں میں پیش کرنا یزید قیدی ہم نہیں قیدی تم ہو یزید نے کہا آزان پڑھو آزان پڑھو بی بھی کے جملے اگر لوگوں نے سن لیے تلوار لے کر میری گردر اڑا دیں گے موزاد نے آزان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر موزاد نے آزان پڑھی جب کون چاہنا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بی بھی نے کہا یزید میں کائنات کی ہر چیز کو روک سکتی ہوں نانے کی آزان کو نہیں روک سکتی یزید معذن کو روک دے اور یہاں روکے میرے ایک جملہ سن یہ کس کا نام ہے یزید کہنے لگا تیرے نانے کا نام ہے بی بھی کہنے لگی تیرے اختیار کو میرے بھائیوں نے نامانا تھا تو نے اس کو قتل کیا اگر واقعی تیرے اختیار چلتا ہے نا تو میرے نانے کے نام کو نکال دے اور اپنے نانے کے نام کو ڈال دے یزید کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کر سکتا بی بھی کہنے لگی کمبخت تو کچھ نہیں کر سکتا تھا بس میرے بھائی کو قتل کر سکتا تھا بی بھی کہنے لگی کمبخت تو کل بھی بے اختیار تھا تو آج بھی بے اختیار ہے میرا نانا کل بھی بے اختیار تھا میرا نانا آج بھی بے اختیار ہے میرے نانے کے در سے کل بھی صدیق کو صداقت ملی عمر کو عدالت ملی عثمان کو صحابت ملی میرے باپِ علی کو شجاعت ملی میرے نانے کے درستے کل بھی عبدالقادر کو بوس بنایا جائے گا فرید الدین کو مسعود بنائے جائے گا مہین الدین کو خاجہ بنائے جائے گا قیامت کی صبح تک جو بھی در پہ جھکتا چلا جائے گا وہ لنگر پاتا چلا جائے گا بی بی کہنے لگی یزید قیدی ہم نہیں نفس کے قیدی تم ہو وما علینا اللہ البلاہ المبین